ناظرین پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی امیدوار برائے چیئرمن تالیب حسین 27 مارچ کی اجلدے کے حوالے سے ای بی تی نیوز کے نمائندہ خصوصی فیصل آبادی سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں ناظرین آپ کو بھی سناتے ہیں اس کو ختم کرنا کہ آر خاص و عام کا لیول جو ہے وہ برابر ہو مجھے طالب بھی یہ بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان نے یہ دعاقی ہے کہ دس لوگ دس لاکھ لوگ جمع کریں گے کیا ایسا آپ کر پائیں گے دیکھیں جی یہ تو دس لاکھ کی خان صاحب نے بات کی ہے آج آپ شام کو دیکھیں ذرا جو پریڈ گرونڈ ہے یہ دس لاکھیاں اسے بڑھ کر اتداد ہوگی انشاءاللہ ایسی اتداد ہوگی کہ گرونڈ پر فیل ہوگا اور باہر آپ روڈوں پر بھی دیکھیں کہ عوام ہوگی جمع مجھے طالب بھی یہ بتائیں کہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اس کے بوجود بھی عوام بہت زیادہ یا ایسی کیا کچھ ہے مہنگائی کی بات ہے مہنگائی جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے بخوبی پتہ ہمیں بھی پتہ ہے ایک اگر دیاریدار بن رہا ہے اس بھی پتہ ہی ہے کہ کیوں ہے مہنگائی پوری دنیا میں ہے ٹھیک ہے جی مہنگائی کیوں جو لائر چلی ہے یہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں لائر چلی ہوئی ہے مہنگائی کی الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ اگر پاکستانی عوام یہ قوم اگر مہنگائی سے ڈرگتی یا پرشان ہوتی تو آج خان صاحب کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے خان صاحب کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ خان صاحب سچے اماندار مخلص انسان ہیں قوم کے لیے مخلص ملک کے لیے مخلص اس جنگ کی عادت کے لیے مخلص ہیں آنے والا جو مستقبل ہے جنگ کی عادت کا وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس وجہ سے یہ خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں ان چوروں ڈاکوں کا مقابلہ اس لیے کارے ہیں کہ یہ جو جارنگ قیادت پارٹی جو گٹھی ہوئی ہیں ان کو اتنا ملب یہ بکھیر دیں گے اتنا ملب نہ ریزا ریزا یہ ہو جائیں گی کہ دوبارہ یہ عوام کے سامنے مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی کیونکہ عوام کا انہوں نے خون چوسا ہے پچھلے ستر سال میں اب ماشاءاللہ دیکھیں عوام کو خان صاحب نے شہر دے رہا ہے اب مہنگائی کو عوام نہیں دیکھ رہی عوام کو پتا ہے مہنگائی پوری دنیا ہے مگر جہاں تک ہے مخلصانہ یا جو بندہ ملک کے لیے عوام کے لیے بہتر سوچ رہے ہیں عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی آنے والا بھی جو دور ہوگا جو عوام کے لیے بہتر سوچے گا اس کے ساتھ عوام کھڑے ہوگی اور مجھے یقین انشاءاللہ آگے بھی جو دور آئے گا پیٹی آئی کا ہوگا انشاءاللہ اور عوام اس سے بہتر فیصلے بھی اپنے کر سکے گی اور آنے والا مستقبل بھی عوام کا بہتر ہوگا عمران حان عمران حان عمران حان عمران حان حجر طالبی ہمارے چینل کے مسادے سے دیکھنے والے آڈین کو کیا پیغام دینے چاہے ہیں جی پیغام یہی ہے کہ ہم لوگوں کو آگے جو آنے والا دور ہے ہمیں یہ اپنا فیصلے جو ہیں تبدیل کرنے چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے اچھے بورے کی تمہیز پتا ہونے چاہیے ہمیں اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اگر کوئی چوٹ ڈاکو کوئی سیاسی ہمارے ملک میں موجود ہے ہم کسی صورت میں بھی اس کا ساتھ نہ دیں ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں جو اماندار ہوں جو عام کے لیے مخلص ہوں جو عام کے لیے بہتری سوچتے ہوں اور ان سب لوگوں میں سے ایک ہے ہمارے جو وزیراعظم عمران خان صاحب وہی مخلص ہیں وہی مخلص انسان ہیں ایک دیکھیں آپ کو میں جو بات بتانے جا رہا ہوں کہ وہ ایسی کا جو جلاس ہوا ہے اس سے پہلے جتنے بھی پارٹیز گزری ہیں ان کو کسی بندے کو تفیق نہیں ہوا کہ کم از کم دو تین اسلامی ملک بلا لیں اور دیکھیں یہ پوری قیادت اسلامی قیادت جو ہاں پہ خان صاحب نے بلائی اور انہوں نے سربرائے بھی خان صاحب کے دے دی ہے تو یہ کتنا بڑا ملوح ہمارے لیے ایک فقر کی بات ہے یہ ہماری قوم کے لیے بات ہے ہم لوگوں کے لیے فقر کی بات ہے یہ خان صاحب کو سربرائے نہیں دی انہوں نے پاکستانی قوم کا سربرائے دی ہے ہمیں اس چیز پر دیکھنا چاہیے کہ ہمارا میار ہمارا مقام ملوح ہمیں اب پتا چلا ہے اور خان صاحب بتا رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کا میار مقام کیا ہے وہ اس مقام اور میار پر ملوح خان صاحب عوام کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں بول کمی افیسر نادرین کسی قسم کے بھی تفصیلات کے لیے وزید کرتے ہیں ہماری افریشل ویب سائٹ